آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف سے پینتالیس کروڑ چوبیس لاکھ ڈالر کی قسط موصول ہونے کے بعد ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر اٹھارہ عرب ڈالر کی سطح سے تجاوز کر گئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کرتا آداد و شمار کے مطابق آئی ایم ایف سے چھپس دسمبر کو پینتالیس کروڑ چوبیس لاکھ ڈالر کی دوسرے قسط موصول ہونے کے بعد ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر اٹھارہ عرب ڈالر کی سطح تک پہنچ چکے ہیں ذرہ مبادلہ زخائر میں مجموعی طور پر اٹھالیس کروڑ باسٹھ لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ستائیس دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے پر ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر اٹھارہ عرب آٹھ کروڑ چودہ لاکھ ڈالر کی سطح پر رہے سٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ذرائع سے بھی ذرہ مبادلہ موصول ہوا اور مجموعی طور پر ذرہ مبادلہ کے سرکاری زخائر اٹھاون کروڑ اکس لاکھ ڈالر اضافہ کے بعد گیارہ عرب اٹھالیس کروڑ چورانوے لاکھ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے جبکہ کمرشل بینکوں کے زخائر نو کروڑ انسٹھ لاکھ ڈالر کی کمی کے بعد چھے عرب انسٹھ کروڑ بیس لاکھ ڈالر کی سطح پر ہیں